قرآن مجید کا سورہ نمبر باون سورہ تور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے قسم ہے تور کی اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کھلے ورق میں اور قسم ہے اس گھر کی جو آباد ہے اور اس چھت کی جو بلند ہے اور اس سمندر کی جو موجزن ہے بے شک تمہارے پروردکار کا عذاب واقع ہونے والا ہے جس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہوڑ چلنے لگیں گے پس تباہی ہوگی اس دن چھکڑانے والوں کے لیے جو بےہودہ اور فضول باتوں میں کھیل رہے ہیں جس دن ان کو دھکیل دھکیل کر آتش دوزخ کی طرف لائے جائے گا یہی ہے وہ آگ جسے تم چھٹلاتے تھے کیا یہ آگ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا پس اس میں داخل ہو جاؤ اب تم سبر کرو یا نہ کرو دونوں تمہارے حق میں برابر ہیں تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم کیا کرتے تھے بے شک پرہیزگار لوگ باغھائے بہش اور نعمتوں میں ہوں گے وہ خوش و خرم ہوں گے ان نعمتوں سے جو ان کا پروردگار انہیں عطا فرمائے گا اور ان کا پروردگار انہیں دوزخ کے عذاب سے بچائے گا ارشاد ہوگا کھاؤ اور پیو مبارک ہو ان آمال کے سلے میں جو تم کرتے تھے وہ بچھے ہوئے پلنگوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم ان کی حورل این یعنی گوری رنگت کی کشادہ چش عورتوں سے شادی کر دیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباہ پیرہی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ بلا دیں گے اور ان کے آمال میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گلوی ہے اور ہم انہیں پسند کے میوے اور گوشت دیتے رہیں گے اور وہ وہاں ایسے جاوے شراب پر چھینہ چھپٹی بھی کریں گے جس میں نہ کوئی لغ بات ہوگی اور نہ گنہگار ٹھہرانے کی اور ان کے غلام خدمت کے لیے چکر نگا رہے ہوں گے جو حسن و جمال میں گویا چھپے ہوئے موتی ہوں گے وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال و جواب کریں گے وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر بار میں اپنے انجام سے ڈرتے رہتے تھے پس اللہ نے ہم پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور ہمیں گرم لوگ کے عذاب سے پچا لیا بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں بھی اسی سے دعا مانگا کرتے تھے یقیناً وہ بڑا احسان کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد دہانی کرتے رہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہیں اور ہم ان کے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کیا ان کی عقلیں ان کو ان فضول باتوں کا حکم دیتی ہیں یا یہ سرکش لوگ ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن گردیا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے اگر وہ سچے ہیں تو پھر ایسا کلام لے آئے آیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے یا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردگار کے خزانے ہیں یا ان پر حاکم بجاز ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑی ہے جس پر چڑھ کر وہ آسمانی خفیہ باتیں سن لیتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر ان کا سننے والا کوئی کھلی ہوئی دلیم پیش کرے کیا اللہ کے لیے بیٹیا ہے اور تمہارے لیے بیٹے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی عجرت پانگتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوش سے دبے جا رہے ہیں یا ان کے پاس غیب کا عیب ہے کہ وہ اس کی بنا پر لکھتے جاتے ہیں یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جو لوگ کافر ہیں وہ خود اپنی چال کا شکار ہے یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے پاک ہے اللہ اس شر سے جو وہ کرتے ہیں اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ تہدر تہبادل ہے پس انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دنی تک پہنچ جائیں جس میں وہ غشت کھا کر گر جائیں گے جس دن ان کی کوئی چال ان کے کسی کام نہ آئے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی بے شک جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے اس سے پہلے دنیا میں بھی ایک عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورتگار کے فیصلے کے لیے سبر کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نظروں نگے بھانی میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورتگار کی تصویح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے ہیں اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تصویح کریں اور ستاروں کے پیچھے ہٹتے وقت بھی آپ rapport کی تصویح کریں چاہہی لائے جو اس کو 납گیا examen کی طرف دیکھتے ہیں اور ستاروں کے کچھ اور ستاروں کے پیچھے نہیں موسیقی